اسلام علیکم ایفریون اس ویڈیو میں بات کروں آپ لوگوں سے کراچی کے متعلق کراچی میں ویڈر کس طرح کا رہنے والا ہے خاص طور پر ویکنڈ کے دوران تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ نیوز چینل کے اوپر گے سننے کو ملے کراچی میں بارشیوں کا امکان ہے اور کس دن ہوں گی کیسے ہوں گی تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو بارشانی کے لیے میں نے جو ہے ڈیز اور ٹائم مینشن کر دیا اگر بات کریں ہفتے کے دن تو ہفتے کے دن جو ایک آہ پریسپیٹیشن کراچی کی طرف تھوڑی ہمیں زیادہ دیکھ رہی ہے اور ایون یہ سنڈے کو بھی جو ہے سب سے زیادہ پریسپیٹیشن خاص طور پر بدین تھٹا وغیرہ کی طرف اور دکھ رہی ہے تو دیکھیں کراچی کے پانٹ افیز اگر بات کرنے تو کراچی میں کس طرح کی بارش ہوگی اور کس دن ہوگی تو آج کی اگر بات کریں کرنٹ کنڈیشن کے اوپر تو کراچی میں بھی ویسٹرلی سل دی ہیں سی بریز اچھی چل لیے تو جب تک سی بریز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کراچی ہلوں کو پتا ہے کراچی میں بارش نہیں ہوتی ہے اور نہیں ہمیں جو ہے تھنڈر شارت دیکھنے کو ملتی ہے لائٹ رین بہت زیادہ بھولہ بانی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ کرنٹ ایمیج ہے سیٹلائٹ ایمیج ہے تو کرنٹ سیٹلائٹ ایمیج جس میں آپ لوگوں کو یہ والی مینشن ہو رہی ہے اور ایک اینیمیشن پکچر ڈالی ہے میں آپ لوگ کے لیے نا تو یہ اینیمیشن پکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گزراد کی طرف زیادہ بارش ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن میں جو ہے جنوبی سن کی طرف خاص طور پر تھٹا باتین وغیرہ کی طرف یہ کرنٹ سیٹلائٹ ایمیج ہے تو اس میں جو بادل تھے خاص طور پیس یہ میں نے دوپیر میں لی تھی تو آپ پرسن کی طرف تھے اب بات کرتے ہیں کراچی کی طرف جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کوشن ہے کہ کراچی میں ہمیں بارش دیکھنے کو ملے گی تو کب دیکھنے کو ملے گی تو دیکھیں کراچی میں ہمیشہ یاد رکھے گا سی بریز کا بہت میجر رول ہوتا ہے سی بریز جب کٹ آف ہوتی ہے تو کراچی میں ہمیں اچھی بارش دیکھنے کو ملیاتی ہے اگر کرنٹ سٹلائٹ ایمیج آپ لوگ کو یہ ڈاپلر ایمیج آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس میں جو ہے لو پریشر جو ڈبلپ آہ بے آف بنگال میں ہوگا یہ ٹریبل کرتا ہوا گجراز کی طرف آئے گا گران افکچ کے ایریا میں آئے گا اور آٹ اور نو تاریخ کو جہاں خاص طور پر سندھ میں جنوبی سندھ میں تھٹا ودین میں اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں جو ہے آٹ یا نو تاریخ کی رات امید ہے کہ بارش آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے اور کتنی بارش ہوگی کتنی زیادہ ہوگی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرکولیشن جو ہے کس حد تک کراچی کے خریب آتی ہے اور کراچی میں جو ہے خاص طور پر سی بریس کپ سے کٹ آف ہوتی ہے تو کل کا جو موسم ہوگا وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا پرسوں کے اوپر خاص طور پر جمعہ کا موسم جمعہ کو جو ہے اگر صبح ہمیں موسم گرمی دیکھنے کو ملتی ہے زیادہ جس طریقے سے لاغر میں گرمی تھی تو کراچی میں بھی پھر جو ہے بارش کے چانسز بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے ویسے جو زیادہ تر لوگوں کے موڈلز اور نیوز چینلز کے اوپر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے بارشوں کی پیشن کوئی گئی گئی یہ موسمیات والان ہے اور آخر میں میں آپ لوگ کو تھوڑا سا اپنا گائیٹ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں کراچی میں جو بارش ہوگی وہ آٹ اور نو کو اگر ایکسپیکٹڈ ہے تو کراچی میں ہوا کا جو ہے بہت رول ہوگا اگر ہوا چلتی رہی سی بریز ویسٹرلیز تو کراچی میں آپ لوگ کو تھنڈرز اتنا زیادہ دیکھنے کو ملے گا نو تیس سے ہوا کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے میری نظر میں جو کہ میں نے جتنا بھی ایکس پور کیا کراچی کے ویدر کو اور ہمیں پھر بارشیں جو ہیں وہ خاص طور پر طور پلازہ سے آتی بھی دیکھتی ہے جو پورے ایریا کو کور کرتے ہیں جس پر ہم کہتا ہے کہ کراچی میں آج بارش ہوگی ہے تو کل کا محسن میں اس لئے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چوبیس بھنٹے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے بہت مہینے لگتی ہے میں کبھی بھی جو ہے آہ موڈلز کے اوپر نہیں جاتا کیونکہ موڈلز ہوتا رہتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی اور سیٹرلائیڈ ایمیج کو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں اور اس کے اوپر بات کرتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بات بات کہہ رہے تھے کہ اپنی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو سج بتاؤں موڈلز کے اوپر جتنے بھی لوگ پریڈیکشن کرتے ہیں وہ موڈلز کے اوپر کرتے ہیں میں موڈلز کے اوپر کبھی پریڈکٹ نہیں کہتا مجھے گراؤنڈ ریالیٹی اور کرنٹ کنڈیشن بہت اچھی لگتی ہے اس کے اوپر بات کرنا اچھا لگتا ہے اور میکس امام اگر میں رائے دیتا ہوں تو وہ چوہوز گھنٹے کے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس طرح کا موسم پہنے والا ہے تو میں نے آپ لوگ کو وہی کہا کہ کل جمعہ کے دن جو اتخاص طور پر دیکھنے والا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں گرمی صبح کے ٹائم پہ کتنے وجہ ملتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کراچی میں زیادہ گرمی ہوتی ہے حبس کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ لوگ کو موسم کے اوپر جو چینجنگ دیکھنے کو ملے گی بارش دیکھنے کو ملے گی جہاں تک ہفتے کی بات ہے ہفتے کو امید نظر تو آ رہی ہے کہ ہفتے کو بارش آپ لوگ کراچی میں دیکھنے کو ملے اور ٹائم فریم میں نے آپ لوگ کو بتا دیا دیکھیں جتنی بھی مونسون کی بارش ہوتی ہے نا اگر سسٹم پیچھے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اللی نائٹ سوری لیٹ نائٹ اور خاص طور پر ایوننگ کے اوپر شام کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے پھر اللی ماننگ کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک مرتبت سسٹم پورا پینٹریٹ کر جاتا ہے نا وہ چھائے ہوتا ہے جیسے سسٹم پورا آگیا تو وہ پھر آپ لوگ کو دن پر بھی بارش دیکھنے کو ملتی ہے تو اس وقت جو سسٹم ہے وہ قلیج بنگال میں اور یہ موف کرتا با آئے گا پھر یہ گزراج کی طرف آئے گا اور یہ پہنچے گا پاکستان کے حدود میں تقریباً آٹھ سے نو تاریک تک تو آپ لوگ کو یہ ایسٹرن سین کے اوپر دیکھنے کو مل لائیں گے اور آخر میں آپ لوگ کو ایک سلائیڈ شو کر دیتا ہوں جو کہ میک میں موسمیات والوں نے پرسلی شیئر کی تھی اس میں انہیں نے جو آج منشن کیا ہے آج سے نو جولائی اور کل سے نو جولائی تک تو اس علاقوں کو انہیں نے منشن کر دیا ہے خاص طور پر کراچی کے پونٹ او فیو سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو کراچی میں جو میک میں موسمیات والوں نے بات کی ہے یعنی کل جمعے سے نو جولائی تک جو ہے کراچی میں بھی جو ہے گرہ چمہ کے ساتھ مسلہ دار بارش کا امکان ہے یہ میک میں موسمیات والوں کی ریپورٹ ہے جو کہ آپ لوگوں ڈیفرنٹ نیوز چینل کے اپر بھی دیکھنے کو میرا لیا ہے تو اب جو میری جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ کراچی کے پونٹ او فیو سے ہوگی اور انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ کل ماننگ کی گراؤنڈ ریالیٹیز آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ہفتے کو بھی آسانی ہو جائے موسم کو ریڈ آؤٹ کرنے میں باقی ویڈیو اگر میری سمجھ مانگئی ہو تو کائنڈی لائک کر دیجئے اپنا خیال رکھیا اللہ حافظ